مودی سرکار کے رنگ نرالے ایک طرف پاکستان کو گیدر بھبکیاں دوسری طرف فسادی بیٹے کلبوشن کو چھڑانے کے لیے منتوں ترلے اور جھوٹا واویلہ جاری ترجمان بھارتی وزارت خارجہ گپال باغلے نے پھر دھیلی میں پرانا راگلا پا ترجمان نے کہا بھارت کو علم نہیں کہ کلبوشن کو کہا رکھا گیا ہے ساتھ ہی یہ رونا بھی رویا کہ پاکستان نے کلبوشن کے بارے میں اب تک کوئی معلومات نہیں دی بھارتی ترجمان نے حسب روایت روہ کے دہشتگرد کے خلاف مقدمے کو جھوٹا قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ کلبوشن یادف کی رہائی کے لیے پاکستان سے رابطے میں ہیں دوسری طرف بھارتی جماعتیں بھی معاملے پر سیاسی دکانداری چمکانے میں ہے مصروف کانگریس کے رہنما مانی شنکر آئیر کا کہنا ہے بھارت کے پاس کلبوشن جیسا اہم قیدی ہو تو پاکستان سے ڈیل ہو سکتی ہے کانگریسی رہنما نے تو موڈی کو بھارتی دہشتگرد کے لیے آسمہ جہانگیر اور اعتداز عیسن کی خدمات لینے کی تجویز بھی دے ڈالی